موسیقی السلام علیکم میرے عزیز و قائرین ایک تفاقہ ذکر ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ کا اے غلام بھاگ گیا بادشاہ کو اس کے فرار ہونے پر بہت غصہ آیا اس نے اس کی تلاش کا حکم دے دیا بادشاہ کی ہر کاروں نے بہت جلد پتہ لگا لیا کہ وہ کہاں ہیں اور اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے آئے اسی بادشاہ کا ایک وزیر بھاگے ہوئے غلام سے بہت ناراض تھا جب اسے غلام کے بھاگنے اور گرفتار ہونے کے متعلق معلوم ہوا تو غلام کو سزا دلوانے اور سبق سکھانے کا موقع مل گیا اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت اس غلام نے یہاں سے بھاگ کر سنگین جرم کیا ہے اگر اس گستاخ غلام کو سزا نہیں دی گئی تو دوسرے غلاموں کے بھی حوصلے بڑھیں گے اور وہ بھاگنے لگیں گے بادشاہ کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا بادشاہ اس بارے میں سوچنے لگا بادشاہ کو سوچتا دیکھ کر غلام پریشان ہو گیا غلام نے جب وزیر کی یہ بات سنی تو وہ اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ وزیر یہ بات دشمنی کی وجہ سے کہہ رہا ہے غلام نے بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ یہ سوال سچ ہے کہ میں بھاگ گیا مگر میرا بھاگنا آپ کے کسی ظلم کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ میں تو دنیا دیکھنے کی چاہت میں یہاں سے بھاگا تھا اگرچہ اس محل میں نہیں تھا میں آپ سے دور تھا اس کے باوجود میرے دل میں آپ کی محبت اور خیر خواہی کم نہ ہوئی اور اگر آپ مجھے قتل ہی کرانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا جواز پیدا کر لیں کہ بلا وجہ میرا خون اپنے سر نہ لیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گا اور آپ جواب نہ دے سکیں گے پاتشاہ نے کہا میں جواز کیسے پیدا کروں غلام نے فوراں کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے اس وزیر کو قتل کر دیتا ہوں اور پھر آپ اس کے قدل کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں یوں آپ کو کوئی بھی الزام نہیں دے سکے گا باتشاہ جو ان دونوں کی آپ اس کی دشمی کے بارے میں جانتا تھا یہ بات سن کر اس کی چالا کی بھاپ گیا اور زور سے ہنسا کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ کہو اب تمہارا کیا خیال ہے اس کو سزا دی جائے یا نہیں وزیر نے خوف سے کامتے ہوئے کہا کہ اس کو بزرگوں کے صدقے میں ازاد کر دیں تو اچھا ہے یہ کہیں میرے لئے مسئلہ نہ بن جائے باتشاہ غلام کی اکل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے اپنے خاص مزاحبوں میں شامل کر لیا اس نے وزیر کو سو کڑے لگانے کی سزا سنائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی سے بے جا دشمنی نہ کریں اور کبھی کسی سے حسد نہ کریں اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اللہ پاک ہر اس انسان سے بدلہ لے لیتا ہے جو کسی سے حسد کرتا ہے یا کسی کا برا چاہتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لئے عذاب ہو گئی کیونکہ یہ اللہ سبحان و تعالی کا نظام ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی پائے گا اگر ہم کسی کے لئے برا سوچیں گے برا کریں گے کسی کے لئے اگر ڈھاک ہو دیں گے تو ہم اسی میں خود جا گریں گے اس لئے میرے عزیزو کبھی کسی کا برا نہیں سوچو بلا وجہ کسی کے دل ازاری نہیں کرو بلا وجہ کسی کا دل نہ دکھاؤ موسیقی موسیقی